موسیقی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتی سلام نمستے سستریہ کال میں ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سمیل پیار عشق اور محبت اس دنیا کے نظام کو پیار کے بینا نہیں چلائے جا سکتا عشق کے بینا کوئی بھی پریوار مکمل نہیں ہے عشق کے بینا کوئی بھی گھر نہیں چلتا کوئی بھی رشتہ نہیں چلتا اور تو اور کوئی بھی رشتہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا کوئی بھی عشق تب تک پروان نہیں چڑتا کوئی بھی رشتہ تب تک سویکار نہیں کیا جاتا جب تک پیار کو اس کی منزل نہیں مل جاتی کوئی بھی پریمی کا تب تک اپنے پریمی کی پتنی نہیں کہیں جا سکتی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے جب تک فیرے نہ ہو جائے جب تک مانگ میں سندور نہ پڑ جائے جب تک گلے میں منگل ستر نہ پہنائے جائے جب تک نکاح نہ ہو جائے یعنی کوئی بھی میاں بیوی ہونے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے بینہ شادی اس رشتے کو ناجائز کہا جائے گا بینہ نکاح بچہ پیدا کرنا یا پھر میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا حرام ہے ایسے بچوں کو ناجائز کہا جائے گا لگ بھا گھر دھرم میں اس طرح کے رشتے کو حرام کہا جاتا ہے کوئی بھی دھرم اس طرح کی حرکتوں کو سہی نہیں ٹھہراتا لیکن آج کی دور میں اگر شادی کرنا ہو تو جات مذہب دھرم بیرادری اور خاندان دیکھا جاتا ہے لیکن اگر ناجائز رشتہ قائم کرنا ہو تو آپ کو قانونی حق مل جاتا ہے اگر کوئی دھرم پریورتن کر کے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دھیرو شرطیں ہیں بالگ ہونے کے باوجود آپ اپنے ادھکار کا استعمال نہیں کر سکتے کئی مہینے پہلے سرکاری بابو سے اجازت لینی ہوگی برنہ شادی آویت قرار دی جائے گی اور آپ پر بھاری بھرکم جرمانے کے ساتھ ساتھ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے لیکن اگر بنا شادی بنا بیا بنا نکاح میاں بیوی کی طرح رہنا ہو تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں نا تو کوئی مذہب کا شور ہے نا کوئی جات برادری کا جنجٹ کانون کی نظر میں حرام سے حرام رشتہ بھی جائز ہے اب ان سب حرکتوں کے لیے کسی ذمہ دار مانا جائے درم کے حساب سے کسی بھی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کے پئیے ایک جیسے ہونے چاہیے مطلب دونوں ہی ایک ہی مذہب کے ہونے چاہیے جو سوال ہے کہ لیونگ کی نام پر جب کوئی بھی کان کیا جا سکتا ہے جب لیونگ کے نام پر ہر اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے جو درم کے خلاف ہے تو پھر اس غلط کام کو کرنے پر درم اور مذہب کو کیسے دوشی ٹھہرایا جا سکتا ہے کیا اس طرح ہے کہ کسی بھی غلط کام کو کرنے سے پہلے مذہب یا پھر دارمک پہلو کو دیکھا گیا کیا اس طرح ہے حرام کے رشتے کو قائم کرنے سے پہلے کسی عالم دین کا یا پھر پنڈت سے پوچھا گیا تھا اگر کوئی بھی شخص کسی غلط کام کو درم اور مذہب کی خلاف جا کر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی درم اور مذہب کو کیوں دوشی ٹھہرایا جائے گا لیکن جس طرح سے ڈلی میں آفتاب اور شردہ کے معاملے کو لف جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کی خلاف نفرت پروسی جا رہی ہے اس میں اسلام کی ماننے والوں کو کیسے دوشی ٹھہرایا جائے آفتاب اس معاملے کا حروپی ہے ہم بھی اسے عدالت میں دوشی نہیں ٹھہرایا پھر بھی میڈیا نے فیصلہ سنا دیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آفتاب کو سزا نہیں ملنے چاہیے لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام عدالت کا ہے اسے عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے لف جہاد کے نام پر جس طرح سے سٹوڈیو کے بیتر سے نفرت فلائے جا رہی ہے اسے پترگارتہ نہیں کہا جا سکتا ان گٹناوں سے پوری پترگار برادری بدنام ہو رہی ہے ہر پترگار کو ستا کا دلال اور چور سمجھا جا رہا ہے صحافت کا پہلے ہی جنازہ اٹھ چکا ہے لیکن دھرم کے نام پر جس طرح سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر اسے کس نظر سے دیکھا جائے ایک پترگار جب کلم پکڑتا ہے ایک پترگار جب مائک پکڑتا ہے ایک پترگار جب اینکر کے روپ میں کیمرے پر ہوتا ہے تب وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا نہیں ہوتا لیکن شردہ کی قتت حتیہ کے بعد اب آفتاب اور شردہ کا مذہب دیکھا جا رہا ہے اگر مذہب ہی سب کچھ ہے اگر دھرم ہی سب کچھ ہے اگر عشور اللہ گاڈ میں اتنا ہی ایمان ہے تو پھر لیونگ میں رہنے والوں کو آخر کس وجہ سے ہندو اور مسلمان کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے جس رشتے کی بنیاد ہی دھرم پر ٹکی ہو جو رشتہ ہی حرام اور ناجائز ہو بلا اسے کس آدار پر ہندو اور مسلمان کے نظریے سے دیکھا جائے گا اگر لیونگ میں رہنے والے لوگ کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہوتے تو کب کی شادی کر چکے ہوتے میڈیا میں چل رہی قبروں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شردہ بار بار آفتاب پر شادی کا دباو بنا رہی تھی اور اسی جگڑے میں آفتاب نے شردہ کا قتل کر دیا اگر آفتاب باہیسیت ایک مسلمان تھا تو چپ چاپ بنا شور مچائے نکا کر سکتا تھا شردہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا سکتا تھا پتنی بنانے کے بجائے بیگم بنا سکتا تھا لیکن دلی میں فلیٹ لے کر لیونگ میں رہنے والے لوگ ہندو یا مسلمان نہیں ہوتے بلکہ امیر ماں باپ کی بگڑیل اولاد ہوتی ہیں جن کی حیثیت ایک آیاشت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی لیکن میڈیا آفتاب کو مسلمان اور شردہ کو ہندو بتا رہی ہے موٹی پگار پانے والے اور ایمان کا سودہ کرنے والے نام نیہات پترگار کر رہے ہیں کیا بھی بھی وقت ہے سمل جاؤ ایجنڈا چلانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے سافدھان رہنا چاہیے لیکن ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب ان سے شادی نہیں کی نکا نہیں کیا شردہ کو بیوی نہیں بنایا تو پھر لف جہاد کیسے ہو گیا کیونکہ یہی میڈیا اکثر لف جہاد کے نام پر کہتی ہے کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے اور ان سے بچے پیدا کرتے ہیں لیکن شردہ نے نہ تو کلمہ پڑا نہ تو نکاح کیا نہ تو کسی بچے کو جنم دیا بلکہ اس نے تو درم کے خلاف جا کر ایک اپاویتر رشتے کو جنم دیا جسے مہاپاپ کہا جاتا ہے اسلام میں اسے گناہ کہا جاتا ہے ایسا گناہ جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں یعنی جس کی مافی نہیں ہوتی اب نیوز 18 کے امیش ڈیوگن کو ہی دیکھ لیجئے جن کا ایجنڈا ان کی ویڈیو کی شکل میں وارل ہو رہا ہے انہوں نے اپنے کارکرم کا ایک ویڈیو ٹوٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ابھی بھی وقت ہے ہمیں سماللہ ہوگا نہیں تو لف جہاد کے نام پر نہ جانے کتنی ہی شردہ اور ندھی اپنی جانگواتی رہیں گی ہیشٹیک آر پار ہمیں بہت سی مسلم گھروں کے لڑکیوں نے ہندو سے شادی کر لی بہت سی سلمہ سلیمہ آفرین بھی اس طرح کی نیوین میں رہ کر یا پھر ہندو سے شادی کر کے اپنی جان گوا چکی ہے دھوکہ کہا چکی ہے اور تو اور کسی کی ہتیا گلہاڑی سے کر دی گئی تو کسی کو پانی میں ڈبا کر مار دیا گیا کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے اب اس طرح کے گٹناوں کے لیے ہندو کو ذمہ دار ٹھرائے جائیں یا پھر مسلمان کو اسی دیش میں ہزاروں ہندو لڑکیوں کو دہیچ کے لیے پردارت کیا جاتا ہے انہیں جلا کر مار دیا جاتا ہے انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی کوک میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کے حرکتوں کے لیے سناتن دھرم ذمہ دار ہے یا پھر ہندو لیکن اپنا دی کا دھرم دیکھنے کی جتنی بیچانی تتا قدر پترگاروں میں دیکھی جا رہی ہے اتنی بیچانی تو ان کے ماں باپ میں بھی نہیں ہوگی جن کی اپنی اولاد اس طرح کی عرکتوں کو انجام دیتی ہے ہر وہ رشتہ جو اپنے جنم داتا کو دھوکہ دے کر قائم کیا جاتا ہے وہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ایک نہ ایک دن ٹوٹھی جاتا ہے ورنہ دالتوں میں جھاک لیجئے درم اور درم کی ماننے والوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی اگر اسلام کے نظریت دیکھا جائے شریعت میں اس طرح کے ناجائز رشتے کی سزا بہت بھی بیانک ہے ایسے لوگوں کو بیچ و رائے پر کھڑا کر کے پتر مار مار کر موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن ہمارے ہی دیش میں بلاتکاریوں اور قاتلوں کو سنسکاری بداغر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے پکش میں ترنگا یاترہ نکالی جاتی ہے ایسے لوگوں کا فول مالاؤں سے سواگت کیا جاتا ہے جن سرکاروں نے درم کے آدھار پر لوگوں کو بات دیا جن سرکاروں نے درم کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیے ان سرکاروں نے اپنے درم کے ماننے والوں کے لیے کوئی انتظام کیا ہے کون سا سراج نہیں ہے جہاں سے روزانہ بیمار کو پھیلے پر سائیکل پر یا پھر کندے پر اسپدال لے جانے کی گھٹنا سامنے نہ آتی ہو موربی کا پل جب گرا تو کیا کسی نے اس گھٹنا میں ہندو کے مارے جانے پر کسی کو دوشی ٹھرایا کیا کسی نے پوچھا کہ جس گجرات کو ہندوٹو کی پریوکشالہ کہا جاتا ہے اسی گجرات میں پل ٹوٹنے سے ہندو کی موت کیوں ہوئی اسی کورونا کا حل میں ہن گنت ہندو کی موت گھر میں بنا شمشان گھاڑ پر اپنے پریجنوں کا انتم سنسکار کرنے کے لیے کتار لگ گئی لیکن کسی نے پوچھا کہ آخر ہندو کو بینا علاج اس طرح سے تڑپ کر مرنے کی کس دن کی نیتہ کو ذمہ دار ٹھرایا جائے اسی طرح سے ایک ہندو پریوار کے شادی کے کارٹ پر ہونے والے مسلم داماد کا نام دیکھ کر تتھا کتھت پترکار سوریش چوہان کے بہت بڑک گئے ہیں وہ ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں کہ ہتیارے ہافتاپ کے وسائی میں ہی اب عمران اور دیویا کا نکاح ہونے جا رہا ہے ویبا کا نیمنٹرن ساروجنک ہے اسی گاف کے ہافتاپ دیں شردہ کے پیتس چکڑے کرنے کے ردے ویدارک ابراد کے بات بھی یہ کیسے ہونے جا رہا ہے ہیشٹیگ لف جہاد حیٹ آف ترریزم ہیشٹیگ لف جہاد ہیشٹیگ شردہ مطلب جس کی ہندو پریوار کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اسے تکلیف نہیں ہے جس مسلم کی گھر میں ہندو بہو آنے والی ہے انہیں تکلیف نہیں ہے لیکن سوریش چوہان کے کو بہت تکلیف ہے کیونکہ اس شادی کی کارڈ میں چھپے مسلم نام کو دیکھ کر سوریش چوہان کے جیسے ایجنڈا باز پترکار کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس معاملے میں تتاکتت پترکاروں کو سنگ اور بھاجپا کے ہندو بادی نتاؤں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ان کی بیٹیوں کی ہتیا کیوں نہیں ہوئی ان کو پوچھنا چاہیے آخر ان کے بیٹیوں کے ساتھ کسی آفتاب نے کسی شردہ والا کانڈ کیوں نہیں کیا لیکن سب کو پتا ہے کہ سب کچھ ایجنڈے پر فٹ ہو چکا ہے سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کی کانڈ کے لیے کسی در میں وشیش کو ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا بہرحال چلتے چلتے آخر میں مزفر رزمی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر ووٹس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ملائکن کی گھنٹی والی بٹن بھی ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہر شتہ مشتہ کو دیجئے اجازت جہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں